اسلام علیکم آداب امید ہے جی آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکہ اور مدینت المنورہ کی زیارت کرائیں گے تو جو یہ میں ویڈیو سوٹ کیا تھا اس وقت میرا کوئی یوٹیوب پر چینل نہیں تھا تو میں نے سوچا یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ سیر کیا جائے تو جب میں فلائٹ پہ چڑھا تھا اور پہلی بار تو مجھے کافی اچھا سا محسوس لگ رہا تھا ایک دم آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہوئے یہاں پر جو بادل ہیں وہ کچھ اس طریقے سے نظارے یہاں پر دیکھ رہے تھے مانو جیسے ایک دم سے زنت جیسا دیکھ رہا تھا کافی اچھا لگ رہا تھا چونکہ میں سفر بھی یہاں پر پہلی بار کر رہا تھا اور وہ بھی انڈیا سے مکہ جو کہ دیس کے تمام ملک کے تمام ورلڈ کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور جی کچھ جب رات کا سفر ہو گیا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو اوپر سے ویو ہے وہ ما شاء اللہ بہت ہی بہترین بہت ہی خوبصورت یہاں پر دیکھ رہا تھا ایک الگ سی خوشی ایک الگ سی جھلک میرے آنکھوں میں تھی اور دل ایک دم بے قرار سا تھا تو اوپر سے جو فرنس یہ جو نظارہ دیکھ رہا ہے وہ کچھ ایسا تھا اس کے بعد ہم سیدھا مکہ گئے اور مکہ میں جو بھی عمرے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس حساب سے ہم نے یہاں پر عمرہ کیا اس کے بعد سے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام ملک کے تمام دیس کے لوگ الگ الگ ملک سے یہاں پر آئے ہوئے تھے اور سبھی یہاں پر عمرہ کر رہے تھے تو یہ جو چاروں طرف آپ دیکھ پا رہے ہو یہ وہاں کا ویو ہے اور مانو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جب بیت اللہ پر میری پہلی نظر پڑی تو میری آنکھیں ایک دم میری آنکھوں میں جیسے چمک سے آ گئی اور ایسا کہا گیا ہے نبی پاک نے بھی فرمایا ہے کہ جب بیت اللہ پر یعنی جب مکہ کعبہ شریف پر آپ کی پہلی نظر پڑے تو اس وقت خوب دعا مانگنا چاہیے اس وقت کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں اور یہاں پر لوگ بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور یہاں پر جو عمری کی نیت ہے اور جو عمری کا طریقہ ہے اس کو فولو کر کے اپنا عمرہ کر رہے تھے مختلف جگہ سے مختلف لوگ کئی کلچر کے کئی سماج کے کئی طرح کے کئی طرح کے بھاشا کے لوگ یہاں پر سب آتے ہیں ہم نے تواف کرنے کے بعد پھر شریف کرنا شروع کیا شریف کرتے ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہم نے سوٹ کر رہا تھا ایک یہاں پر سب جے ستون ہوتا ہے جہاں پر تھوڑا سا جو سب جو عمرے کرنے کی نیت سے جاتے ہیں وہاں پر اپنی چال کو پڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا جو عمرے کرنے کا نیت ہے کس طریقے سے عمرے کیا جاتا ہے کس طریقے سے عمرے کی نیت کی جاتی ہے آپ بولیں گے تو میں ریکیمنٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک چیز کا خاص خیال آپ کو رکھنا ہوتا ہے کہ آپ سے کہیں بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی مشٹیک کوئی بھی گلتی نہ ہو ٹھیک ہے چونکہ یہاں پر آپ ایک نیکی کرتے ہو تو اس کے بدلہ آپ کو بہت ساری نیکی ملتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو کسی طرح کا گناہ کسی بھی طرح کا یہاں پر کچھ ایسا کام نہیں کرنا ہے جو اللہ کو برا لگے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب ہم نے عمرے کی اس کے بعد صحیح کیا صحیح جو ہوتا ہے اس کو کرنے کے بعد ہم زیارہ کرنے چلے گئے تو اس کے لئے آپ کو ٹیکسی مکہ شریف کے باہر میں مل جائے گا اور زیارہ 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 کر کے اس طریقے سے وہ چلاتے رہتے ہیں اس میں سعودی پاکستانی ڈرائیور ساپ کو مل جائیں گے تو ہم نے جو ڈرائیور بک کیا تھا وہ پاکستانی تھے پاکستانی بھائی تھے اور یہاں پر جو انہوں نے ہم سے چارج کر رہا تھا وہ ایک سو ریال کر رہا تھا ٹھیک ہے حالانکہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم سو ریال نہیں اسی ریال دیں گے تو وہ تیار بھی ہو گئے تھے لیکن جب انہوں نے مجھے پورا جو زیارہ کر آیا اس کے بعد زیارہ کرانے کے بعد مجھے خود سے لگا کہ نہیں میں ان کو کم دے رہا ہوں تو میں سو ریال ان کو دے دیا نہیں ایک روپیا پھر ان سے کم نہیں کر آیا تو جو باہر کا ویو تھا وہ کچھ اس طریقے تھا اچھے اچھے ہوتلز اچھے اچھے بس یہاں پر دیکھنے کو مل رہے تھے کافی جو جگہ تھا وہ ایک دم دل کو بھا رہا تھا اور ہم اپنے گاڑی سے چلے جا رہے تھے اس وقت حالانکہ میرے پاس چینل نہیں تھا اس لئے میں بول نہیں پا رہا تھا ٹھیک ہے تو میں صرف سوٹ کر رہا تھا لیکن میں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس چیز کو سیئر کیا جائے بہت جگہ ہم وہاں پر گئے بہت جگہ زیارت کیے اور زیارت کے دوران بہت ایسے ایسے جگہ تھیں جسے گارے سور ہو گیا گارے ہرا ہو گیا مسجد قبا ہو گیا اور بھی کئی جگہ پر ہم گئے جہاں پر ایک جگہ تھا زبلے دحمت وہاں پر بھی گئے یہ جو ابھی دیکھ پا رہے ہیں آپ اس جگہ کو گارے شور کرتے ہیں اس کی اپنی ہی ایک سٹوری ہے آپ اگر مسلمان ہوں گے تو آپ کو پتائی ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر حالانکہ ہم نے کوشش کیا کہ ہم بالکل اوپر تک جائیں جہاں نبی پاک تصریف فرما تھے جو ساپ کا ایک واقعہ ہے آپ سنے ہوں گے ٹھیک ہے کچھ کبیلے کے لوگ جو ان کو ڈھونڈ رہے تھے ڈھونڈتے ہوئے تو آئے تھے یہاں پر تو نبی پاک یہیں پر تصریف فرمایا تھے یوگارے شور ہے سب سے ٹاپ پر وہیں پر ایک گفہ میں ٹھیک ہے تو ہم کوشش کیے وہاں پر جانے کی لیکن کافی دور تھا کافی ڈیسٹینس تھا اور ایک دین میں مجھے جو جگہ ہے وہ پورا جو ہے کبر کرنا تھا جتنے بھی جگہ تھے سبھی جگہ کا زیارت کرنا تھا تو ہم لوگ اوپر نہیں گئے یا ادھر سے ہی زیارت کیے اور زیارت کرنے کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے دوسری جگہ دوسری سفر پر پھر نکل دیا ٹھیک ہے تو یہ جو چاروں طرف آپ دیکھ پا رہے ہو یہ چاروں طرف کا بھیو ہے اور کچھ اس طریقے سے جو نظارہ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر اب ہم واپس سے ٹیکسی میں بیٹھ کر پھر سیارہ کرنے نکل پڑے یہ جو آپ جتنے بھی خیمہ دیکھ پا رہے ہو یہاں پر یہ سارے خیمہ جب حج کی ٹائم ہوتی ہے تو اس ٹائم یہاں پر فول ہو جاتے ہیں یہ سارے خیمے میں لوگ آ کر رہتے ہیں چونکہ حج کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ عمرے سے الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کافی سارے مکان کافی سارے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عربی میں بیتھ بولتے ہیں مکان کو ٹھیک ہے تو یہاں پر کافی طرح کے اس طرح کا دیکھ رہے ہیں اور سب میں ایسی ہے سب میں بھی صاحب سب میں ایسی لگا ہوا ایک دم کوئی دکت نہیں ہے صرف آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا جیسے گرمی کافی ہے تو ایسے فیل ہوتا ہوگا کہ بہت سارا گرمی ہے یہاں پر لیکن بھائی صاحب یہاں پر بہت آرام ہے سب جتنے بھی خیمیں ہیں سب میں ایسی لگا ہوا ہے اور دیکھ سکتے ہیں اور بھی لوگ تھے یہاں پر جو آ کر زیارہ کر رہے تھے حالانکہ دیکھیں رمضان کے جو ٹائم میں اس ٹائم جو ہے عمرے کرنے والوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے باقی اور کسی ٹائم میں آپ جاؤگے تو اتنا زیادہ آپ کو رش نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ جو جگہ تھی یہ سارا کچھ دیکھا زیارت کیا اس جتنے بھی خیمیں بنے میں تھے مسجد تھے سب کو ہم نے دیکھا سب کو کیا کیا کافی خوبصورت اور ماشاءاللہ بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف آپ یہاں پر جو یہاں کا نظارہ ہے وہ کیسا ہے میں تھا اور ہمارے ساتھ کام کرتے تھے وہاں پر سعودی میں جاپر بھائی جو کی ممبئی سے ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ تھے تو ہم دونوں گئے تھے گرمی کا جو وقت ہے وہ کافی زیادہ تھا تو آپ چہرے پر دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ یہاں پر پشینہ آ رہا تھا مجھے یہ جو جگہ ہے اس جگہ کا نام ابھی یاد نہیں پڑھ رہا مجھے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہاں پر لوگ جو حج کے دوران آتے ہیں وہ کنکریہ مارتے ہیں یہ وہ جگہ ہے ٹھیک ہے ابھی بلکل خالی پڑا تھا چونکہ حج والے ٹائم میں یہاں پر رش ہوتا ہے باقی ٹائم خالی ہی ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں پیچھے پہاڑ جو دیکھنے میں کافی کافی اچھا کافی ایک دم آنکھوں کو سب سے پہلے تو پہلی بار ایسی جگہ کو میں دیکھ رہا تھا جو کہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا میں جتنا بیان کر سکوں اتنا کم ہے چونکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کہاں ہیں اور یہ سوچ کر کے کہ میں جب مکہ میں ہوں مدینہ میں ہوں بھائی سب بہت الگ لیبل والا ایک دم خوشی مل رہی تھی چاروں طرف سے ہم نے یہاں پر کیپچر کیا ہے چونکہ میرے پاس جو فون بھی تھا نا وہ میں نے نیا پرچیج کر رہا تھا زریر بک سے آئی فون پرچیج کر رہا تھا ٹھیک ہے اور وہ ہم نے لیا تھا یہاں پر یہ جو مکہ شریف ہے وہاں پر کنسٹرکشن کا کام آئے دن چلتا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے پر ابھی جو اوپر ہے اس میں کام چل ہی رہا ہے اور جو یہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں یہاں پر ان کی بھی اپنی کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسے مقدش جگہ پر ان کو موکری ملا ہے اور یہ اپنے کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کا دین کا بھی کام ہو جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف کا یہ نظارہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر شہی ہوتا ہے ایک طرف ہے صفہ اور دوسری طرف مروہ اور جو گرین لائٹ ہے وہ اسی کو سبج ستون کہتے ہیں جو گرین لائٹ ٹھیک ہے جو آپ اوپر دیکھ پا رہے ہو یہی گرین لائٹ اسی کو سبج ستون کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو بچہ ہے یہاں پر کافی کیوٹ سا ماشا اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہوگا اس کی قسمت تو دیکھئے کہ وہ ابھی ہی مکہ شریف کی زیارت کر رہا ہے سبھی لوگ آتے ہیں یہاں پر اور جو اوپر سے یعنی جو ہم نے یہاں پر جو مکہ شریف ہے یہ نیچے لوگ تواب کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی اوپر والے فلور میں اس کی اوپر بھی ایک ہے دوہزار بائیس تیس تک کا پروجیکٹ تھا جس میں ڈینیمو سسٹم ٹائپ کا لگ جائے گا اور اس میں جو مطلب پیرو سے چل نہیں پائیں گے نا ان کے لئے ایسا سسٹم ہوگا کہ وہ آٹومیٹک مکہ شریف کا جو ہے تواب کریں گے ٹھیک ہے ابھی ان کے لئے چیئر ہوتا ہے جو پیرو سے چل نہیں پاتے ہیں ان کے لئے چیئر ہوتا ہے جو ان کے ساتھ جاتے ہیں چاہے ان کے بیٹے ہوں چاہے ان کے پوتے ہوں تو وہ ان کو چیئر پر بیٹھا کر مکہ شریف کی گول گول زیارت کرواتے ہیں اب بھائی صاحب ہم آگے ہیں مدینہ اور مدینہ کی بات کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ان کی بات ہی نیڑالی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سہر ہے مدینہ یہاں پر آنے کے بعد نیکسٹ لیول والا سکون آپ کو ایک دم ملتا ہے یہ جو آپ جتنے بھی یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں یہ سب جو دین میں ہے وہ ایسے مینار جیسا ہو جاتا ہے اور رات میں مینار جیسا ہو جاتا ہے اور دین میں چھتری جیسا ہو جاتا ہے یہ سبہ کا ٹائم تھا سبہ کا ٹائم ہم پہنچے تھے وہاں پر تو سبہ کا ٹائم میں یہ جتنے بھی جو مینار تھے ایک سو سے زیادہ قریب مینار ہے اور یہ سب اوپن ہو جائیں گے اوٹومیٹکلی یہاں پر سسٹم ہے الیکٹرک سسٹم سے اور اوپن ہو جانے کے بعد پورا جو دھوپ ہے وہ آپ کو زمین پر بلکل نہیں پڑنے والا ہے بڑے بڑے کلر لگے ہوئے ہیں اس راستے سے میں دو بار گیا اور نبی پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر مبارک شریف ہے وہاں پر زیارت کی حالانکہ زالیوں کو ہم نے یہاں پر بوشا دن لینے کا کوسس کیا لیکن وہاں جو پولیس بغیر ہوتے ہیں انہوں نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اب یہ ائرپورٹ کی شین جہاں پر ہم نے کچھ کلپ لیے تھے یہ ایک مسجد ہے جہاں پر ہم نے دو رکعت نفل نماز عدا کی تھی یہ ہمارے ایک فرینڈ وہیں پر مل گئے تھے جو کوئی دوسرے کنٹری کے تھے ساید ہمیں ابھی اس وقت یاد نہیں پڑ رہا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ سلفی لیا تھا یہ مکہ شریف کی باہر والی جگہ ہے اور یہ مدینہ کا رات میں فوٹو ہم نے لیا تھا مدینہ شریف کے ساتھ اور یہ مکہ جو ٹاور ہے اس کے پاس ایک نمبر گیٹ کے پاس کا فوٹو ہے تو اس طریقے سے ہم نے الحمدللہ اللہ کی کرم سے آپ لوگوں کی دعا سے ہم نے عمرہ کمپلیٹ کیا امید ہے جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب